بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے میں ہمیوپیتھک ڈاکٹر شرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت ویلکم دیئر فرنڈز آج ہم بات کریں گے آر نمبر 37 کے بارے میں اس کے کیا یوزز ہیں بینیفٹس کیا ہے طریقہ کار اور استعمال وغیرہ دیئر فرنڈز شروع کرنے سے پہلے آپ سے میرے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جب بھی نیو پوست کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے دیئر فرنڈز آر نمبر 37 جو ڈراپس ہیں یہ پیٹ اور آنتوں کے ہر قسم کے درد کی دعا ہے دیئر فرنڈز اجزاء کیا ہیں اس میں کون کونسی میڈسن استعمال کی گئی ہیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا استعمال بتاؤں گا کہ کیا کیا آپ میں سائنس سیمٹم ہے تو آپ یہ میڈسن لے سکتے ہیں آر نمبر 37 ریاہی تکلیف مروڑ پیٹ میں ٹھہر ٹھہر کر تیز درد اٹھنا بدحضمی کی وجہ سے پشاب میں حرابی گندلاپن آنتوں میں مروڑ اٹھنا پیٹ میں کسی وجہ سے ہونے والے درد جس کے ساتھ پشاب میں گندلاپن ہو اور جگر بھی حراب ہو جگر کا سکڑ کر سخت ہونا سروسس پتے کا درد سیسا کے زہریلے سرات کی وجہ پیٹ کا شدید درد اورتوں میں مہواری کا درد اپینڈکس کا درد یہ دعا گردے کے درد کی حالت میں دوسری دعاوں کے ساتھ مدادی علاج کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے اس طرح قبض کی پرانی شکایات کے علاج میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے اس حالت میں اس کے استعمال سے دست نہیں آتے بلکہ آہستہ آہستہ قبض کی شکایات دور ہو جاتی ہیں عجابت بے قائدہ ہونے لگتی ہے اثرات یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جگر سارے جسم اور خاص اور پرانتوں میں پیدا ہونے والے زہریلے مادے کے اثرات میں فوض رکھنے میں اہم حصہ لیتا ہے آنتوں میں جو گزا پہنچتی ہے اس میں سے سوائے چکنائی کے ساری گزا یہاں سے گزر کر جگر تک جاتی ہے اس سے ظاہر ہے کہ جگر کی بیماریوں اور آنتوں میں گہرا تلق ہے پھر جگر جن زہریلے مادو کو حارج کرتا ہے وہ بھی آنتوں سے ہوتے ہوئے جسم سے حارج ہوتے ہیں ایسے مادو میں حاصل طور پر کولیسٹرین اور پوفرین خابل ذکر ہے دیئر فرینڈز اب میں آپ کو بتا دوس میں کون کون سی امیپیتھک میڈیسن ایڈ کی گئی ہے سب سے پہلے اس میں جو میڈیسن ایڈ کی گئی ہے وہ ہے ایلو مینا اچابت ٹکڑوں کی صورت میں قبض اگلی میڈیسن ہے برائیونیا قبض اجابت کا رنگ گہرا سیاہی مائل اور خوشکی کی علامات اگلی میڈیسن ہے کولو سنتس اپھارہ اور آنتوں میں درد اور کھچاوٹ اگلی میڈیسن ہے لیکیسس حازمہ حراب خاص طور پر کونین شراب کے استعمال کے بعد اگلی میڈیسن ہے لائیکو پوڈیم حاصل کر شام کے وقت پیٹ پھولنے کی شکایات نیکسٹ میڈیسن ہے مرککار آنتوں میں مروڑ اور اس طرح کا درد جیسے پیچس لگے ہوتے ہیں اگلی میڈیسن ہے نکسوہ میکہ آنتوں کا درد مروڑ کے ساتھ قبض اگلی میڈیسن ہے پلمبم ایسیٹک آنتوں میں شدید درد پانی جیسے بدبودار دست دستوں کی پرانیش کایات پیٹ پر جلد کی ہستنی بڑی ہوئی ہو کہ ہاتھ یا کپڑا لگنے سے بھی تکلیف ہو دیئر فینڈز یہ ساری میڈیسن اس میں ایڈ کی گئی ہیں سائنٹ سیمٹم علامات بھی بتائی کون سی علامات میں کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے اب اس کا میں طریقہ کار آپ کو بتا دوں آر نمبر 37 جو ڈراپس ہیں اس کو یوز اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس کے پندرہ پندرہ کترے پہلے تین چار دن لے لے ہیں تھوڑے سنیم گرم پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے بہتری کی صورت میں اس کے دس دس کترے لے چھوٹے بچوں کو پانچ پانچ کترے استعمال کروائیں پہلے دو تین دن دس دس کترے دے بہتری کی صورت میں آپ مقدار کام کر لے اگر آپ کو پیٹ اور آنٹو کے ہر قسم کے درد کی دعا چاہیے تو آپ آر نمبر 37 کا استعمال کریں ایک مہینہ ریگولر یوز کالے تو آپ کا یہ مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ڈیر فرینڈز یہ ساڑھے ناؤس ہوتا اگر پیک ہم یہ پایتر کے سٹور سے مل جائیں گے کہیں سے نہیں مل رہے تو آپ مجھ سے بھی مگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمٹس کیجئے گا اگر میرا وارس ایم نمبر چاہیے کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے جلاج کروانا ہے تو نوٹ کا لیجئے گا 0315710024 یہی میرا سیم نمبر ہے یہی میرا وارس ایم نمبر ہے کسی نمبر پر عادتہ کر کے آپ مجھ سے اگر کوئی میڈسن مگوانا چاہتے ہیں جلاج کروانا ہے تو کروا سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک علیہ السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا